میں سو رہا تھا تو کل رات میرے خواب میں ایک جن آیا اور اس جن نے یہ ذکر کیا کہ وہ خط زنیرہ مہم کو دے آیا جو دعا زہرہ نے چائل پروٹیکشن بیورو میں لکھا تھا وہ خط انتہائی حیران کن تھا وہ خط کیس کی نویت کو بدل دے گا وہ خط ایسا حد تھا جو سامنے آنے کے بعد جو میدی لی کازمی کے نیرٹیف کو لوگ سپورٹ کرتے تھے وہ میدی لی کازمی کو اسی طرح گالیاں دیں گے جس طرح زنیرہ مہم اور اس کی کمپنی دیتی تھی کہ وہ خط بتائے گا کہ میدی لی کازمی اپنی بیٹی کے ساتھ چائل پروٹیکشن بیورو میں کتنے ظلم کرتا تھا وہ بیٹی کو وہاں پر کتنا زدو قوب کرتا تھا وہ اسے وہاں پر کتنا تشہدد کا نشانہ مناتا تھا وہ خط وہ جن زنیرہ مہم کے بیگ میں رکھا ہے اب صبح ہوگی تو دیکھیں گے کہ حالات کیا بنتے ہیں میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل زنیرہ مہم جن کو سستی کرینہ کپور جالی کرینہ کپور اداکار اور جانے کیا کیا خطابات ملے ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز ہم نے آئی انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میدی لی کازمی کی بیٹی جو کہ اس وقت ہائلی پروٹیکٹ ایک چائل پروٹیکشن بیورو میں ہے جس کے اوپر ریاست پاکستان کی ایک صوبے کی اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس چائل پروٹیکشن بیورو سے وہ بچی خط لکھتی ہے بلکل ویسے ہی خط لکھتی ہے جیسے کہ سندھ سے خط لکھا گیا تھا محمد بن قاسم کو وہ خ کہ آؤ اس جیل سے اس جیل سے مجھے نکالو مجھے اپنے باپ سے بچاؤ مجھے اس ریاست سے بچاؤ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی شخص بچتا ہے جس میں انسانیت باقی ہے اگر کوئی شخص بچتا ہے جو جو کسی کو تحفظ دے سکتا ہے تو وہ محترمہ زنارہ محمد نے ان کا خط کا جو ایک آئیڈیا تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا میرا دوست کہتا ہے کہ میں بچپن میں جب پارکس میں جاتا تھا جب ہلڈز بناتا تھا جب میں ویکنڈ بناتا تھا تو وہاں پر ایک توتہ ہوتا تھا اور توتے کا وہ جو مالک ہوتا ہے اسے نجومی یا جو بھی کہتے ہیں وہ فالے نکلواتا تھا وہ کہتا ہے وہ جو توتہ فال نکالتا تھا وہ ہمیشہ وہی فال ہوتی تھی جو زنارہ محمد نکالتی ہے جسے اس نے اپنا دال دلیا روٹی چلائی ہوئی ہے اسی طرح اس نے یہ خط نکالا اور خط سامنے لائی اور اس نے کہا کہ اس بچی نے مجھے کہا کہ محمد بن قاسم کی چھوٹی بینو تم سامنے آجو تم مجھے بچالو باقی سب تو اب ظالم ہیں اس دنیا میں اس نے مہدی علی قاسمی کے اس مسکراہت کو جھٹلا دیا جس میں مہدی علی قاسمی اپنی بیٹی سے مل کے آئے تھے اس نے ایون کے اس پانچ گھنٹے کی ملاقات کی ویڈیو کی بھی جھٹلا دیا جو بیٹی اپنے باپ کے سینے کے ساتھ لگ کے روتی رکھی اپنی بینو کے ساتھ کھیلتی رکھی پانچ گھنٹے ایک بہت طویل وقت ہوتا ہے مگر مہدی علی قاسمی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا یہ منٹو میں ختم ہو گیا وہ بھی جھوٹ ہو گیا وہ ملا دعا زہرہ بھی جھوٹی مگر حت جو ہے وہ سچا ہے کیونکہ حت جن نے پہنچا ہے آپ اب چائل پروٹیکشن بیورو میں کوئی توتہ تو ہے نہیں کوئی کبوتر تو ہے نہیں جو کہ چٹھیاں پہنچائے گا اور زنیرہ مہم کو پہنچائے گا کیونکہ وہ اب ایک ایسے مقام پہ جو ہے وہ براجمان ہے جہاں پر اس کے پاس حت پہنچ گیا تو اب دنیا کی ایسی کی تیسی اب اس مغبیہ زہرہ غازمی کو کوئی چائل پروٹیکشن بیورو میں راکت دکھائے کیونکہ چائل پ گئے تھے انہوں نے خط نہیں انہوں نے درخواست نہیں دیتی ان کا وکیل جعفری یہ لائف سیشن میں بیٹھ کے نہیں کہتا تھا کہ وہ درخواست ہم نے خود دلوائی ہے ہم اس لیے اس کو چائل پروٹیکشن بیورو میں بیج رہے کیونکہ وہ بات ہم پہ نہ آئے کہ بچی ان سے واقضار ہوئی ہے ہم نے اس لیے بیجی یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں سچی صرف اور صرف زنارہ مہم ہے جبکہ دوسری طرف اب جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ سارے فس چکے ہیں بچی اپنے والدین سے مل کر پورے اعتماد کا اصحار کر چکی ہے بچی گھر جانے کو تیار ہے عدالت میں کیس آہری مراحل میں آئے انہوں نے ایک سو چوست کے جو بیانات تھے اس کی درخواست واپس لے لی ہے درخواست کیوں لی کیونکہ انہیں پتہ ہے اب اگر بچی کے بیانات ہوں گے تو وہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے انہوں نے اس سے جب رائے فرار اختیار کی اب کوششن لگے ہوئے کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے جب ملاقات سے بھی انہیں سبکی کا سامنہ کرنا پڑا تو پھر آگے یہ خط ا اٹھا کر اور جھوٹا اور فبرکیٹن حد دکھا کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے علم و عدب کے علمدار ہیں اور ان کے بعد کوئی حق اور سچ کی آواز سامنے نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی آواز سامنے آتی ہے تو وہ صرف زنارہ مہم کیا اپنا ڈیر زیادہ خیار کیے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ نگے مہم